ہیلو دوستو تو کسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انہیش ڈیل پیمنٹ بینک سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں اگر دوستو آپ لوگ ایک بیشٹ زیورو بیلنس سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرنے کی سوچ رہے ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لکر کے انڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں انہیش ڈیل پیمنٹ بینک کے اکاؤنٹ کے بارے میں کیونکہ یہ اکاؤنٹ بلکلی زیورو رہتا ہے اور یہاں پر کیا کیا چارجس ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتے ہو بعد میں آپ کو دکت ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لکر کے انڈ تک دیکھ لیتے ہو تو آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہیے یا پھر نہیں اوپن کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے دوستو آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ اس میں سیویں اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہو اور یہاں پہ اکاؤنٹ آپ کو چار پرکار کے دیکھنے کو ملیں گے زیرو بیلنس سیویں اکاؤنٹ زیفیر نون سوائپ سوائنگ سیویں اکاؤنٹ اور پریمیم سیویں اکاؤنٹ بی ایس بی ڈی ای سیویں اکاؤنٹ کہ آپ کو یہاں پہ چائے پرکار کے اکاؤنٹ دیکھنے کو ملیں گے جو زیادہ تر لوگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں وہ یہی والا اوپن کرتے ہیں اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پہ دوستو سب سے پہلے فیچرز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اور ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس اکاؤنٹ کو کون کون لوگ اوپن کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہائلائٹ کر دیا گیا ہے کہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ رہے گا کوئی بھی بیلنس یہاں پہ مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے منتھلی یا پھر کوٹرلی کوئی بھی بیلنس یہاں پہ مینٹین نہیں کرنا ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو ورچول جو ڈبیڈی کارڈ دیکھنے کو ملے گا وہ بالکل ہی آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کوئی بھی چارج آپ کو نہیں دینا پڑے گا ڈبیڈی کارڈ اگر آپ لینا چاہتے ہو تو یہاں پہ روپے اور ویزا ویڈینٹ میں لے سکتے ہو اگر آپ کو فیزکل کارڈ کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ sdlgf app ڈاؤنڈ کر کے وہاں پہ ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اس کو اڈر کر سکتے ہو اب دوستو بات کر لیتے ہیں ہاں پہ انٹریسٹ آپ کو کتنا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بتائے گا ہے 2.5% کے حساب سے آپ کو انٹریسٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہ اکاؤنٹ آپ کا ڈیجیٹلی طریقے سے اوپن ہوگا اور یہ اسٹینٹ ہی اوپن ہو جائے گا آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ جو ان کی لیمٹ رہے گی وہ ٹوٹل جو لیمٹ رہے گی پنچانوے ہزار روپے رہے گی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ڈیبٹ کارڈ کریڈ کارڈ کی جو ہاں پہ جو لیمٹ رہے گی ڈیبٹ اور کریڈر آپ ایک اپنے اکاؤنٹ میں کتنا بیالنس رکھ سکتے ہو کتنا بھی ویڈرو کر سکتے ہو سب کچھ یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا ہے چارجز اور یہاں پہ ریٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب پہلے سیویں کا انٹریسٹ جو آیا ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ رکھتے ہو اس پر آپ کو یہاں پہ ایک لاکھ تک اگر آپ رکھتے ہو تو آپ کو ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ تک آپ کو دیکھنے کو ملے گا منمم بیلنس آپ کو کوئی بھی نہیں جتنا آپ یہاں پہ کوئی بھی بیلنس منمم نہیں ہے کہ آپ کو رکھنے پڑے گا میکسیمم جو ڈیلی بیلنس رکھا گیا ہے وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پنچانوی ہزار روپے ایک دن میں نکال سکتے ہو ڈال بھی سکتے ہو یہاں پر آپ کو سوائپ کی فیلسٹی نہیں ملتی ہے اور نیسیل ڈیپوزر آپ نہیں کر سکتے ہو جہاں پہ کوئی بھی ڈیپوزر نہیں کرنا کیا اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کریں تو آپ کو انیسیل ڈیپوزر کرنا ہے اس کے بعد آئی ایم پیس آئی ٹی جی ایس اور این ای ایف ٹی کی جو سرویس ہے وہ آپ کو بلکلی فری میں پروائیڈ کرائی جائے گی اگر آپ انیسیل پیمنٹ بینک سے انیسیل پیمنٹ بینک میں ٹرانفر کرتے ہو اگر آپ کسی ادر بینک انیسیل سے کسی ادر بینک میں ٹرانفر کرتے ہو تو آپ کو دس ہزار روپے تک اگر آپ ٹرانفر کرتے ہو تو آپ کو دو روپے پچاس پر سے چارج دینا پڑے گا اور دس ہزار سے ایک لاکھ ٹرانفر کرتے ہو تو آپ کو پانچہ روپے چارج دینا پڑے گا ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے تک ٹرانفر کرتے ہو تو آپ کو پندرہ روپے چارج دینا پڑے گا پلس جی ایسٹی اور دو لاکھ سے یہاں پر پانچ لاکھ سے ٹرانجیکشن کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر پتچیس روپے پلیس جیسٹی آپ کو چارز دینا پڑے گا یعنی اپنی دوستوں بلکلی فریر ہے کہ آرڈی جیس یہاں پر اگر دو لاکھ سے پانچ لاکھ کرتے ہو تو تیس روپے پلیس چارز دینا ہے اور یہاں پر پانچ لاکھ سے پلیس کرتے ہو تو آپ کو یہاں پچیس روپے پلیس جیسٹی آپ کو دینا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم دلوست ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ آف لائن جا کر کے کیسٹ ڈیپوزٹ کروا سکتے ہو تو یہاں پہ ساب ساب بتا دیا گیا ہے کہ آف لائن طریقے سے آپ یہاں پر کوئی بھی کیسٹ ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی کیسٹ ویڈرول نہیں کر سکتے کوئی بھی ٹرانجیکشن آپ نہیں کر سکتے ہو آف لائن طریقے سے اگر آپ فزیکل ایٹم منگا لکھتے ہو تو آپ ایٹم مشین میں جا کر کے کیسٹ ڈرول کر سکتے ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیپوزٹ کارڈ کے بارے میں ورچول ڈیپوزٹ کارڈ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی بلکل فری رہے گا روپے پلائٹینم کارڈ آپ دیکھنے کو ملے گا روپے کا اور ویزا کلاسٹ آپ کو ملے گا ایسو فیس بلکل فری رہے گی اور اینوال فیس بھی بلکل فری رہے گی ڈیلی جو ہاں پہ جو لیمٹ رہنے والی ہو پچیس ہزار پلس پچیس ہزار روپے دونوں کارڈ کے رہنے والی ہے فزیکل کارڈ کے اگر ہم بات کرنا اگر آپ کو ملگاتے ہو تو آپ کو یہاں پر ایسو فیس تین سو روپے پلائٹینم کارڈوں کا دینا پڑے گا کوئی بھی ویزا کا ملگاتے ہو یا پھر روپے کا ملگاتے ہو اینوال چارج کے اگر ہم بات کر لیں تو آپ کو اینوال چارج بھی تین سو روپے پلس جیسٹی آپ کو اس کا چارج دینا پڑے گا ریپلیسمنٹ کے اگر ہم بات کر لیں اگر اپنے کارڈ کو ریپلیس کرواتے ہو یا پھر ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ سے ملگاتے ہو اس سیچویسن میں آپ کو تین سو روپے پلس جیسٹی ہی چارج آپ کو دینا پڑے گا ڈیلی ویڈرو لیمٹ کے اگر ہم بات کریں تو بیس ہزار روپے آپ یہاں پہ کیش ویڈرو کر سکتے ہو ڈیلی ویڈرو لیمٹ کے بعد اگر ہم کریں تو پچاس ہزار روپے آپ یہاں پہ ٹرانجکشن کر سکتے ہو سوپی مغیرہ کر سکتے ہو ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ فزیکل کارڈ مگاتے ہو تو آپ ایک جن میں آپ پہ کتنا ٹرانجکشن کر سکتے ہو پرمنت میں تو یہاں پہ تو اسے بتایا گیا اگر میٹروں میں ہیں تو تین ٹرانجکشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کر سکتے ہو اگر نون میٹروں میں ہیں تو آپ کو پانچ ٹرانجکشن پرمنت دیا جائیں گے ایٹیم چارجز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فانیشل ٹرانجکشن اگر آپ کو ہاں پہ یہ تو ٹرانجکشن بتایا گیا ہے کہ تین ٹرانجکشن پانچ ٹرانجکشن اگر آپ ان کو پار کر لیتے ہو تو آپ کو اس کنڈیشن میں فانیشل ٹرانجکشن اگر کوئی کرتے ہو تو آپ کو ایک کس رو پر جیسٹی چارجز دینا پڑے گا اور نون فانیشل ٹرانجکشن کرتے ہو تو آپ کو اٹھ آٹھ روپے جیسٹی چارجز دینا پڑے گا فانیشل ٹرانجکشن کہتے ہیں جیسے کہ کیش ڈیپوزٹ کرنا یا پھر کیش ویڈرول کرنا اور اگر آپ لوگ نون فانیشل ٹرانجکشن کہتے ہیں جیسے کہ اسٹیٹمنٹ نکالنا ویلنس انگکواری کرنا یہ سب نون فانیشل میں آتے ہیں پن بنانا یہ سب نون فانیشل میں آتے ہیں اگر ایٹم سے ویڈرول کرتے ہو اور آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے تو اگر آپ کا ڈکل آنج ہو جاتا ہے تو اس سیچویسن میں آپ کو پچیس رو پلیس جیسٹی چارجز دینا پڑے گا اور یہاں پہ دوستو آپ کو دو لنک پروائیڈ کرائی گئے ہیں جہاں پہ آپ کو آفر بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ روپے کا کارڈ لیتے ہو اس میں کیا کیا آفر ملتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتھرے سارے برانڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر یہاں پر آپ کو بھی سوپنگ کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر اچھا خاصا ڈسکانٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا ویڈا میں اگر آپ دوستو یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر بھی آپ کو بہت سارے برانڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر یہاں پر آپ کو بھی سوپنگ کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا ڈسکانٹ دیکھنے کو مل جائے گا اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں جنرل چارج کی بارے میں منتری سروی جو فیس رہے گی پانچ روپے پرمنت پانچ روپے جسٹی پرمنت رہے گی ایمیل پر جو اسٹیٹمنٹ آئے گا بلکل فری رہے گا اگر آپ فیزیکل اسٹیٹمنٹ مانگاتے ہو تو اس سچویسن میں آپ کو سو روپے پلس جسٹی پر ریکویسٹ آپ کو چارج دینا پڑے گا اب دوستو میں آپ پر بات کریں ٹی ڈی ای سیٹیفکٹ دو آپ کو ملے گا بلکل ہی فری میں ملے گا اور دوستو اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کلوز کرواتے ہو تو اکاؤنٹ کلوز کروانے کا چارج وہ پانچ سو روپے پلس جسٹی ہے فیزیکل ویرکم لیٹر اگر منگواتے ہو تو یہاں پر آپ کو سو روپے پلس جسٹی اسٹیز کا چارج دینا پڑے گا اور دوستو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ چودہ دن کے اندر اندر کلوز کرواتے ہو تو آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ اٹھارہ منطق یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کلوز کرواتے ہو تو آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا اور چودہ دن سے لگا کر کے اٹھارہ منطق تک بھیتر اپنا اکاؤنٹ کلوز کرواتے ہو تو اس سیچوییسن میں آپ کو یہاں پر چارج دینا پڑے گا اور اکاؤنٹ کلوز کروانے کا جو فرم ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر ہائی پر کلک کر کے آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں اب صاحب صاحب اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو تو اوپن کر سکتے ہو کوئی چارج نہیں ہے اور بلکلی زیرو بیلنس ہے اس میں آپ کوئی بیلنس مینٹین کرنے کی رکارمنٹ نہیں ہے فیزیکل کارڈ آپ نہ مانگائیں تو زیادہ بہتر کیونکہ یہاں پر ورچول کارڈ کا آپ کو آپسن مل رہا ہے فیزیکل کارڈ کے چارجز زیادہ ہیں ورچول کارڈ کے ساتھ آپ لوگ جا سکتے ہو بندہ سے اکاؤنٹ اچھے ترکی سے یوز کر سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اوپن کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ اپلائی ناو کا آپ سن دیکھنے کو مل جائے گا پروڈکٹ پہ جاؤ گی سیوی اکاؤنٹ کیا سے آپ گھر بیٹھے اوپن کر سکتے ہو آپ یہاں پہ کیا بھی گھر بیٹھے ہو جائے گی کہیں پر بھی آپ کو جانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو اس بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور آپ کو نہیں پتا کس تک اوپن کرنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے میرے سٹیوڈیو میں آپ کو لائیو اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھا دوں گا کیونکہ اگر اس ویڈیو میں اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھاؤں گا تو بہت جدہ لمبا ویڈیو ہو جائے گا تو آئی ہو یہ ویڈیو آپ کو پسندے ہوگی اگر پسندے تو لائک کے لئے شیئر کریے اور چینل پر نئے ہو سبسکرائب کے لئے کوئی اس وی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو تمہیں دیکھیں کس نئے سٹیوڈیو میں جب تک کے ٹھیکیئر بائی بائی